اس وقت ہم موجود ہیں ملتان کی عظیم قدیم دیننگ درسگاہ اسلاف کی امانت کی پاسبان جامع خیر المدارس جامع خیر المدارس سب سے پہلے یہ برے صغیری کی تقسیم سے پہلے جالندر میں اس کی بنیاد رکھی گئی نو مارچ انیس سو اکتیس بنیاد رکھنے والے حضرت علامہ مولانا خیر محمد جلندری صاحب رحم اللہ تعالی ان کے ساتھ محمد علی جلندری صاحب اور مولانا احمد بغش صاحب یہ بنیاد حکیم الامت مجدد الملت مولانا شرف علی تھانوی رحم اللہ تعالی کے مشورے سے رکھی گئی نو مارچ انیس سو اکتیس کو بنیاد رکھی گئی جو اسلامی تاریخ انیس شوال تیرہ سو نواسی بنتی پھر بعد میں جب شروع ہوا تو اللہ اکبر قبیرہ چھے ماہ تک ایک روپیہ صرف چندے کی مد میں آیا طلبہ نے روخی سوخی پہ گزارا کیا لیکن یہ دور اندیشی تھی مولانا خیر محمد جلندری رحم اللہ تعالی کی کہ ان کی اس محنت اور قربانی پر پھر اللہ تعالی نے اس جامعہ کو کتنا نوازا کہ مفتی آزم پاکستان مفتی محمد شفی صاحب رحم اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے کہ دارلم دیوبند اور مظاہر العلوم کے بعد اگر کسی جامعہ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے تو وہ خیر المدارس ہے خیر المدارس اس کا نام خیر محمد جلندری رحم اللہ تعالی کے نام پہ ہی ہے اور اس نام کی تجویز بھی حکیم الامت مجدد الملت مولانا شرف علی تھانوی رحم اللہ تعالی کے تجویز پر ہوئی پھر برے صغیر کی تقسیم کے بعد یہ ادارہ ملتان میں یہ خیر المدارس کا دار الحدیث ہے برے صغیر کی تقسیم کے بعد نو آٹھ اکتوبر انیس سو سنتالیس کو پاکستان میں قائم ہونے والی یہ پہلی درسگاہ ہے یہ آپ کو جو سامنے نظر آ رہی ہے خیر المدارس میں بننے والی جدید طرز پر یہ مسجد ہے جو اپنی مثال خود ہے بہت ہی خوبصورت بہت ہی آلہ دیزائن اور آلہ انداز میں بننے والی ابھی تعمیراتی مراحل میں ہے اللہ تعالی اسے پایا تکمیل تک پہنچائے تو آٹھ اکتوبر انیس سو سنتالیس کو پھر ملتان کے اندر آ کر چونکہ محمد علی جلندری رحم اللہ تعالی وہ پہلے ملتان پہنچائے تھے اور خیر محمد علی جلندری رحم اللہ تعالی بھی چونکہ پاکستان بننے کے حق میں تھے جیسے ہی تقسیم ہوئی تو حضرت نے یہاں آ کر آٹھ اکتوبر انیس سو سنتالیس کو اس کی بنیاد رکھی اس وقت سے اب تک نوے بانوے سال سے زائد گزر چکے ہیں یہ خیر محمد علی جلندری رحم اللہ تعالی حقیم الامت مولانا شرف علی تھانوے رحم اللہ تعالی کے خلیفہ مجاز ہیں اور اس کے بانیوں میں محمد علی جلندری رحم اللہ تعالی مجرس تحفظ خطم نبوت کے امیر تو اس وقت جب آٹھ اکتوبر انیس سو سنتالیس کے اندر یہاں آ کے اس کا قیام ہوا اس وقت سے لے کے اب تک علمی وراثت کو آگے پہنچانے میں پھیلانے میں امت تک پہنچانے میں اور امت کو امن و امان اور اتحاد کا درس دینے میں جامعہ خیر المدارس اپنی مثال آپ ہے اس وقت چھے اکڑ رقبے سے بھی زائد پر یہ جامعہ تعمیر ہے جہاں طلبہ کے لیے حفظ قرآن قریم سے لے کر تخصصات تک سارا تعلیمی نظام یہاں موجود ہے خوبصورت اشادہ اور اپنی علمی مقام میں اپنا مقام رکھے ہوئے ہیں اور اس کو سنبھالے ہوئے اکابرین کا اخلاص ہے ابھی جامعہ خیر المدارس کے محتمین وہ نازم وفاق المدارس علیہ عربیہ آیت الخیر مولانا حنیف محمد جلندری رحمہ اللہ تعالی ہے یہ خیر محمد جلندری رحمہ اللہ تعالی کے پوتر ہیں اور مولانا خیر محمد جلندری رحمہ اللہ تعالی کے بیٹے تھے مولانا شریف جلندری رحمہ اللہ تعالی ان کے آگے اکلوتے بیٹے خیر محمد جلندری رحمہ اللہ تعالی یہ جامعہ خیر المدارس کا دار القرآن ہے حدیث وقت ہم موجود ہیں جامعہ خیر المدارس کے دار القرآن کے اندر داخل ہو رہے ہیں جہاں اللہ تعالی کے قرآن کی تلاوت کی صدائیں گونجتی ہیں ساتھ ساتھ درجہ کتب بھی ہے موقف انالے کی کلاس موقف انالے کی کلاس ہے خامسہ کی کلاس ہے آئے چونکہ جمعت المبارک ہے مدرسے میں چھٹی ہے اس لیے کلاسوں میں پڑھائی نہیں ہوئی اسی طرح یہ حال آپ دیکھ رہے ہوں گے چار حال اوپر بھی جا رہے ہیں اور نیچے بیسمنٹ ہے جہاں اسی طرح کلاسیں ہیں شبہ کتب کی بہت خوبصورت انداز میں بنا ہے چاروں طرف سے ہوادار کمرے ہیں دار القرآن کے ساتھ ہی اگلی جانب دار الاقامہ ہے جہاں طلبہ کی رہائش گاہیں ہیں طلبہ کے رہنے کے کمرے ہیں اور اگر آپ کو شریح مسائل کے متعلق رہنمائی درکار ہے تو دار الاقامہ بھی اسی طرف موجود ہے یہ کچھ تعلیم سے متعلقہ شعبہ جاہ سے متعلقہ کمرے ہیں اور اگر آپ سامنے آئیں تو بڑا خوبصورت درمیان میں چمن ہے گرد و لبا میں بڑی خوبصورت پیڑنگ ہے طلبہ جو یہاں رہتے ہیں جمعہ کے دین ہے چھٹی کے دین ہے اپنے کپڑوں کو دھو کر خوش ہونے کے لئے ڈالا ہے انہوں نے جب میں خیر المدارس میں بننے والی جدید طرز پر مسجد ہے سبحان اللہ مسجد کا حال ہے چاروں طرف سے ہوادار اور اسلامی نقش و نگار کی مثال سبحان اللہ وی تک تعمیراتی مراحل میں ہے اللہ تعالیٰ اسے جد پایا تکمیل تک پہنچائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان موسیقی موسیقی